بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریئر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ڈاکٹر شرازی ہومیوپیتھک آپ سب کو میرے چینل میں بہت بہت ویلکم پیارے دوستو آج میں آپ کو ہومیوپیتھک میڈیسن ایسیڈ بینزویکم کے بارے میں بتاؤں گا یا پھر بینزویکم ایسیڈم کے نام سے آپ اس کو ہومیوپیتھک کی شاپ سے کلیکٹ کر سکتے ہیں کس مرض کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کی کون سی کمپنی آپ نے سلیکٹ کرنی ہے کس کمپنی کے آپ یہ دعا لے سکتے ہیں پرائز بغیرہ ترکہ گار بغیرہ سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں اینڈ تک دیکھیں فل باچ کریں تاکہ میں جو جو علامات ہیں سمٹم بتاؤں وہ آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں میں آسان لفظوں میں بتانے کی کوشش کروں گا شروعات سے پہلے آپ سے میرے گزارش ہے کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکان کر دیں تاکہ میں جیسے ہی نیو پوسٹ کرو تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے بینزویکم ایسیڈم سب سے بڑی اور خاص اس کے علامت یہ ہے کہ پشاب جو ہے گہرے رنگ کا اور رنگت بدل کر اکثر آتا رہتا ہے اور پشاب کی بدبور ناقابل برداش یورن سمیل بہت زیادہ ہوگی اس کے علاوہ یہ گینٹیا کے درد کے لیے آئٹھرائٹس پین کے لیے یورک ایسیڈ کے لیے استعمال جاتی ہے ہڈی کے درد کے لیے اس کا استعمال جاتا ہے ہڈیوں کے درد کے لیے اس کے علاوہ لگڑی کے درد کے لیے شیاتی کا پین کے لیے اس میڈیسن کا استعمال جاتا ہے سوزش مسانہ کے لیے اس کا استعمال جاتا ہے پشاب میں یورک ایسیڈ ہارج ہو تو بھی اس میڈیسن کا استعمال جاتا ہے سزاک دب جانے کے بدسرات اس کے بعد اگر مسانے میں سوزش انفریکشن انفلامیشن ہو جائے تو اس میڈیسن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹہنے کی موٹی رگوں میں درد ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے جوڑوں کا درد جوڑوں کی جو گانٹے ہیں وہ درد کرتے ہیں مثل انگلی کی جو گانٹے ہیں یا پھر گٹنے میں یا پھر پاؤں میں جوڑوں کی جو گانٹے ہیں ان میں درد ہو تو اس میڈیسن کا استعمال کر جاتا ہے اس کے علاوہ وین کی رسولی کے لیے اس میڈیسن کا استعمال کر جاتا ہے اس میں درد ہو اور کلائی سوجی ہوئی ہو تو اس میڈیسن کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گٹنوں میں سوجن آ جائے اور یورکیسٹ کی پرابلم ہو جس میں ساتھ پاؤں کا انگوٹھا بھی درد کرتا ہو تو اس میڈیسن کو آپ لیں کسی نعمت سے کام نہیں سونے پر سواغا ہے پیٹ کے مطلق بات کی جائے تو پیٹ کے گرد جو ہے وہ مریض کو درد ہوتی ہے عبدگرد گھومتی ہے اس کے علاوہ جگر کے مقام پر سویاں چپنے جیسی درد ہو تو اس میڈیسن کو استعمال کریں اس کے علاوہ کمر درد کے لیے میڈیسن استعمال کی جاتی ہے تو کونیاں ہڈی کے درد کے لیے میڈیسن استعمال کی جاتی ہے ریڈ کی ہڈی کی اوپر اگر دباؤ سا فیل ہو زیادہ دیرے بیٹھنے نہ ہو اس کے علاوہ ریڈ کی ہڈی دمچی کی ہڈی میں تھندک کا احساس ہو تو اس میڈیسن کو آپ لے سکتے ہیں ساتھی ساتھ گردوں کے مقام پر اگر خلقہ خلقہ درد ہو تو بھی یہ میڈیسن بہت ہی مفید ہے ایسٹ بینزک کا جو مریض ہے جب وہ چلتا ہے تو اس کے جوڑ جو ہے کٹ کڑاتے ہیں اور جوڑ درد بھی کریں تو یہ میڈیسن آپ استعمال کریں انشاءاللہ یہ مسائل ٹھیک ہو جائیں گے مریض جب سٹول پاس کرتا ہے پہانہ جب خارج ہوتا ہے تو اس کی بہت زیادہ سمیل جاگدار پہانہ آئے گا سیاہ رنگ آئے گا تو اس میڈیسن کو استعمال کریں انشاءاللہ یہ پرابلم ٹھیک ہو جائے گی اور آنٹوں سے مریض کی جو ہے ہوا خارج ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے ریکٹم کے گرد جو ہے جلن ہوتی ہے درد ہوتی ہے خارج ہوتی ہے تو ان سارے مراج کے لئے ایسٹ بینزک کا میڈیسن کا استعمال گیتا ہے اس میڈیسن کو آپ نے کونسی پاور میں لینا ہے تھلٹی ٹو انڈرپٹینسی میں زیادہ درجہ میڈیسن استعمال کیا تھی ہے آپ چاہے ہیں تو ڈاکٹرم ساؤدھ کمپنی کی رہے لیں یا بلما شرابے ڈاکٹر ایکوچ کمپنی کی میڈیسن آپ لے سکتے ہیں ڈاکٹرم ساؤدھ کمپنی کی تقریباً ساڑھے پائیسو تک جرمن والی ساڑھے ناؤسو تک پاکستان میں ہمیوپیتر کی شعب سے ملے گی کھانا کھانے کے بعد آپ نے اس میڈیسن کو استعمال کرنا ہے کیونکہ اس میڈیسن میں ایسیڈ ایڈ کیا گیا ہے تو کھانا کھانے کے ایک ہنٹے بعد آپ اس کے دو ڈراب صبح دو ڈراب سرات وقت استعمال کریں جو جو علامات بتائیں انشاءاللہ کوئی کم سے ٹھیک ہو جائے گی دس بارہ دن میں بہت زیادہ فرق لگے گا اس میڈیسن کو ایک منہ استعمال کریں انشاءاللہ سارے پرابلمز ٹھیک ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے جاننا ہے علاج کرنا چاہتے ہیں واتساب نمبر چاہیے تو نوٹ کر لیں 0315710024 ملتے ہیں پر اگلی ویڈیو میں تب تک لیں السلام علیکم اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا